السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس روز جب عرش کے سائے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا وہ شخص عرشِ الٰہی کے سائے میں ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ایک انسان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو وہ انسان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اس پر والدین کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو جوان ہونے سے پہلے جوانی کی اہمیت سکھائیں ورنہ یہ بہت بڑا جرم ہوگا جو سزا کے مستحق ہوگا یعنی ایک ایسا کرائم ہوگا جس کے مستحق اسے سزا دی جائے گی آج ہمارے بچے جوانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے آج سماج کا ماحول یہ ہے کہ جوانی میں جو کرنا ہے کر لو پھر جب پچاس ساٹھ سال کے ہو جاؤگے تب اللہ اللہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سوال ایسے ہیں جن کا جواب دیے بغیر انسان کے قدم اللہ کے سام میں سے نہیں ہٹیں گے اس میں سے پہلا سوال زندگی کہاں گزاری اور دوسرا جوانی کہاں گزاری ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لیں اس میں سے ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے جان لیں نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں دونوں اپنا یوتیج اپنا اڈلٹھوڈ اللہ کی عبادت میں گزاریں رب کو راضی کرلو اس عمر میں موسیقی